کرنے سے میں اس لیے میں نے نہیں کیا سپورٹ امران صاحب امران خان صاحب کو میرا یہی تھا کہ law and order کے وجہ تھے from the day one ابھی بھی وہی پوزیشن ہے لوگ وہاں سے ہر روز ہم کو فون بیجتے ہیں میرے ووٹس ایپ پہ دیکھیں اس میں بڑا ہوا ہے کسی کا بچہ اٹھا لیا ہے کسی کہ گھر پہ مہینہ مہینہ بیس دن پہلے ایک غریب آدمی ہے گھر پہ جا کے راکن لانچ سے حملہ کیا ہے پانچ چھ سال کا اس کا بچہ مارا گیا اس کے بیٹی مارے گی اور پندرہ کے سولہ آدمی زخمی ہوئے پولیس والوں کو کوئی پرواہ بھی نہیں پہلے تو کچھے میں ہوتا تھا اب تو ہمارے وہ شہر رجحان میں شہر ادھر ادھر ہو رہے لیکن کوئی کسی کو فرق ہی نہیں پڑھا وہاں سے ٹیچرز وہاں سے ڈاکٹرز ہیں وہ نکل گئے ہیں وہاں کاروباری حضرات they have migrated from رجحان وہ کہتے ہیں ہمارے پاس امن نہیں ہے اور اگر پریس میں دیکھا جائے تو پریس میں یہی لکھا جاتا ہے یہ جتنے بھی بدماش ہیں یہ جناب یہ سردار صاحبان یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم الزام ہوں مارے پر آتا ہے لیکن وہاں کیا کیا جا آپ کا میں آئی ایس ای والوں کو ملہ ہے میں نے کہا بھئی جو آپ کے وہاں لگے ہوئے ہیں جو ایجنسیز کے چاہے سیول ہیں یا ملٹری کے ہیں کسی ان کو چینج کریں کوئی اچھے آدمی لے لگاؤ تاکہ ہمارا لائن آرڈر کا مسئلہ تو حل ہو کچھ بھی نہیں ہم نے ان کو جو جو ابھی گورنمنٹ آئی ان کو کہا کہ ہم نے روکیسٹ کیجی ہم کو لیسنس دے ہو لیسنس بھی نہیں دیتے نہ ہمارے پر اصل ہے نہ لیسنس ہم کو ملتے ہیں نہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں پولیس والے ہم جائیں تو جائیں کہاں ظلم ہو رہا ہے ہماری طرف الیکشن کا بھی بگل باج گیا ہے سننے میں آ رہا ہے بھئی الیکشن کون لڑے گا وہاں آپ کا پولنگ سٹیشن کون بنائے گے وہاں ووٹر آپ کے کون ہے کہاں سے ووٹر لے ہو گے وہاں پہلے تو آپ لائن آرڈر کا سیچویشن ٹھیک کریں ہمارے علاقے میں ہر بندے کے اوپر ہر جتنا کوئی زمیندار ہے چھپ کے ان کو بتے دے رہے ہیں شریف آدمی بتاتے نہیں ہیں جہاں تک کہ وہاں وہاں کے عورتوں کے عزت محفوظ نہیں ہے ڈکیٹ ہی ہوتی ہے ایک آدمی یا دو آدمی وہاں ایک دو آدمی ڈکیٹ نہیں آتے دس دس بیس بیس آدمی آتے ہیں اب اس کا کیا علاج ہے ہم تو آپ کو روکیسٹ کریں گے جہاں بیٹھے ہیں ہمارے منسٹر سہبان کہ ادھر ہوا یا تو کوئی آپریشن ہو فوج کا آپریشن ہو یا اگر رینجرز جائے تو ٹارگیٹ اوپریشن ہو ان کو اجنڈا ہو اس کو میس کو ختم کرے ہم کسی کو مارنے کے کیا میں نہیں ہے کسی کے میں خوش ہی نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں وہاں آپریشن ہو ایٹ چھوڈ نوٹ بی پولیٹیکل آپریشن جو قصور وار ہے بدماش ان کے خلاف ہونا چاہیے سردار ایاز صادق صاحب انٹریسٹی نہیں ہے جی وزیروں کو انٹریسٹی نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں انٹریسٹی نہیں ہوتا ہماری بات بھی نہیں سنتے سردار ایاز صادق صاحب یا تو اس اسیمبلی کو ڈیزولف کر دے آپ ختم کریں ہم جا کے اپنے گھر چود آرام سے بیٹھیں اگر یہ بات نہیں سننا چاہتے اگر یہاں اگر یہ منسٹر سہبان بات نہیں کرنا چاہتے اگر جہاں گھبچہ مارنا ہے انہوں نے تو what is the use of are coming to the assembly سردار صاحب آپ بہت ٹھیک بات کر رہے ہیں اپنے علاقے کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو جاری لکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں سیریسٹ کوئی سیریسٹ ہی نہیں ہے کوئی سیریسٹ نہیں ہے کوئی وزیر سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے علاقے میں تو بلکل ٹھیک ٹھیک مسئلہ ٹھیک ہے ان کے پاس سکول ہیں کالجز ہیں ہر چیز ہے ہمارے پاس نہ سکول ہے نہ کالج ہے نہ امن ہے کچھ بھی نہیں ہے اب آپ نے یہ فلڈ کا انہوں نے کیا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں آپ نے علاقے کا کہا ہے ساؤت پنجام میں سب سے زیادہ ہٹ ہوا تو میرا تحصیل ہٹ ہوا ہے ہمارے چودہ آدمی مارے گئے ڈوب کے مارے ہیں ایک پیسہ بھی ابھی تک نہیں ملا ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ملا جہاں انانس ہوتے پرائیم نیسٹر نے انانس کیا کئی پوست منیسٹر نے انانس کیا سندھ میں دیا گیا ہر چگہ بھی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک ہمارے بندوں کو کوئی ایک پیسہ نہیں ملا یہاں سے ہمارے طرف جو تباہی مچی ہے وہاں جناب پی ٹی ایم جو ہمارے مخالف تھی انہوں نے آ کے پولٹیکل کیا کے اوپر انہوں نے جا کے سروے کی ہیں جن کے گھر نقصان بھی نہیں ہو ان کو پیسے دیئے گئے جن کا اصل نقصان ہوا ہے ان کو لی دیئے گئے ہم تو ہم تو حیران ہیں پتہ نہیں ہمارا ہمارا یہاں آنے کا جو ہمارا علاقے کو آپ پاکستان سے نکال دیں یا تو یا ہم کوئی ٹھیکے پہ دے دیں یو اے ای کو دے دیں امریکہ کو دے دیں تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی تو سپورٹ کرے پاکستان میں ہمارا رہنے کا مقصد کیا ہے جب ہمارے اسیمبلی میں آواز کوئی نہیں سنتا ہمارے ہمارے مطالبے کوئی نہیں سنتا مزاری صاحب ایک سیکنڈ چیف ویپ صاحب پسیم صاحب ہنریبل ممبر کے جو ابزرویشن ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں آپ کے کوئی بھی منسٹر یہاں پر موجود نہیں ہے تو کون ان کو ریسپونڈ کرے گا آپ نے کوئی پوائنٹس نوٹ کیے ہیں گورنمنٹ کے لیے مہمسٹر سپیکر جو ان کے ریزرویشنس ہیں پرٹیننٹ بھیس کونسٹیونسی جو ان کے ایشوس ہیں آپ حکم فرمائیے ہم اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں جو کنسین منسٹریس ہیں ہم ان کو ریفر بھی کر دیتے ہیں جو یہ جو بھی یہ انہوں نے ریس کی ہیں جب لائنڈ آرڈر پر بات ہو رہی ہو تو منسٹر آف انٹیریئر کو یا ان کے ریپریزنٹیٹیو کا یہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے اور منسٹری آف انٹیریئر کے لوگوں کا گیلری میں بیٹھنا ضروری ہے تاکہ وہ نوٹس لیں تو یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تقریر کر کے چرے جائے گا ہونرے بل میمبر اور کسی کو پروائی نہ ہو پھر اس ساری کاروائی کا فائدہ کیا ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہونرے بل منسٹرز کو یہاں ہونا چاہیے مگر عرض یہ ہے کہ چھے بجے کیبینٹ کی میٹنگ ہے تو جسٹ دیو تو دس ریزن ہونرے بل منسٹرز جو ہیں وہ کیبینٹ میٹنگ کے لیے چلے گئے ہیں that is the basic reason سر جی میں صرف آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موشن موو ہوا تھا یہ منسٹر فار پارلیمنٹری افیرز کی طرف سے ہوا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایجنڈا ہے سر جس پر بات ہو رہی ہے صحیح فرمارے آپ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے پارلیمنٹ کا اعتمال بڑھے گا منسٹرز کو یہاں ہونا چاہیے پینڈ ڈاؤن کر کے دیئے ہیں مجھے جو میں نے اناؤنس کیے ہیں اور یہ آٹھوں منسٹرز کو یہاں پر ہونا ضروری ہے بالکل ٹھیک ہے پھر آپ یہ جو میں انریبل محبران سے تقریر کروا رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے انٹرن کر دیں مجھے صرف ایک منٹ کا موقع دیجئے میں لیڈر او اپسیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں جس پر وان منٹ سر میری اشتدہ ہے سینس آف دا ہاؤس بھی یہ ہے کہ جن منسٹرز کے متعلق یہ ٹاپک ہیں they must be present in the house doing their discussion میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں میری یہ اشتدہ ہے اگر یہ ہاؤس مناسب سمجھے تو آج ہم اسے اجن کر دیں نیکس میٹنگ پہ جتنے بھی ایجنڈا ایٹمز ہیں during the discussion of on these ایجنڈا ایٹمز all the ministers must be present there آپ بھی اس پر رولنگ دے دیں اور میں بھی اسیں شروع کروں یہ دیکھ لیں کہ آپ پہلے ایجنڈا بھی آپ نے دیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایجنڈ بھی کر دیں جی جناب آپ کنکلوڈ کریں گے مزاری صاحب کر لیں کنکلوڈ کر لیں میں میرا کہنے کے مقصد یہ ہے جی ہم ہمارا اب جو گورنمنٹ سائلز والے ہیں ان کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہے we are useless for them now بھائی ہم یہاں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں ہمیں وہاں لوگ ہمیں الیکٹ کر کے ہم عزت دیتے ہیں کہ ہم ان کے آواز بنیں ان کے یہاں کے problem solve کریں ہم کسی لیڈر کے کوئی خشامت کے لیے نہیں آتے یہاں ہمارا ملک کے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیڈروں کے خشامت کرتے ہیں کوئی پارٹی بھی ہو بھائی ہم یہاں کسی لیڈر کی خشامت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں ہم اپنے عوام کے بات کرنے کے لیے آتے ہیں چاہے کوئی لیڈر ہو یہاں کا ہمارا مصیبت یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ایک یہ کالا کالون بنایا ہے کہ آپ you can't cross the floor floor crossing نہیں ہے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس پارٹی کے اس کو پابند رکھا جائے بھائی یہ اس کو ختم ہونا چاہیے یہ اس لیے کہ وہ secure feel نہیں کرتے وہ جب آپ ان مطلب ہوتا ہے تو آپ کی بات مانتے ہیں اگر ان کے مطلب نہیں ہوتا ہے بہتا ہے just throw you in the dustbin ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ بڑا یہ میں تو یہ کہوں گا کوئی resolution پاس کرے اور یا two third majority میں اس کو بھی ختم کرنا چاہیے ایک اور بڑا گندہ قانون ہے ایک یہ بجٹ کے اوپر جی you have to support your party وہ بھی میرے علاقے کے لئے کہ تم دیکھ دیتے کچھ نہیں ہو کچھ why should I support the party why should I support the party مجھے سمجھ نہیں آتے یہ کس قسم کے قانون کس نے منائے اور کس اور مصیبت یہ ہے then we have to change them with a two third majority اب میں احران ہوں یہ یہ دو چیزیں میں request کروں گا ساروں کو کہ ان کو یہ یہ اگر آپ نے leaderوں کے power ختم نہیں کیے جو leader dictator بن کے بیٹھتے ہیں یہاں آپ کا یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا پاکستان کا مسئلہ حال نہیں ہوگا you are not important if the اگر آپ خوش آمد نہیں کرتے لیڈروں کی اگر خوش آمد کرو گے تو you are you وہ چار آٹھ ہی ہوں گے نا blue white boys سارے تو نہیں ہو سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہروانی کر کے یہ اس کا یہ دو چار چیزیں آپ ختم کریں گے تو ان کے ان کے کوئی خوش آمدی ٹولا ختم ہو جائے گا thank you very much دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس دن جس منسٹر کا بزنس ہو اس کو house میں موجود ہونا ہے اور honorable میبران کے سوالات کا جواب دینا ہے آج نہیں کوئی موجود لہٰذا مجلس شورہ پارلیمنٹ کی کاروائی بروز منگل اٹھائیس فیبرری دوہزار تئیس سپار چار بجے تک ملتوی کی جاتی ہے ملتوی کی جاتی ہے möchte باست دیوہی ڈیوڈا لسکتے ہیں موسیقی